اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اینڈ ہیجنک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے 31 جنوری کی دس اہم خبریں فرانس میں سیکیورٹی بل اور کورونا پابندیوں کے خلاف مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے کیا ہتجاج شہریوں کی ڈرونز اور کیمرو سے نگرانی کیے جانے پر بھی فرانسیسی شہریوں نے تحفظات کا اظہار کیا لبنان کا دوسرا بڑا شہر تربالیس میں پولیس اور مظاہرین کے مابین جھڑپے ایک ہفتے سے اہتجاج جاری لبنان میں یونیسیف برانچ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا جھڑپوں کی وجہ اب تک کم از کم ستر بچے ہوئے زخمی پی ایم موڈی نے آکشوانی پر اپنا مہانہ پروگرام من کی بات سے کیا خطاب کہا 26 جنوری کو لال خیلے پر تیرنگے کی بے حرمتی سے ملک غمزدہ ہمیں آنے والے وقت کو نئی امید اور نئے تاریخے سے اُبھرنا ہے گاندی جی کے خطل کی سازش گھٹ سے آزاد بھارت کا پہلا درشتگرد صدر مجلس اسعودی نویسی نے ایک ریالی سے خطاب میں کانگریس پر یہ الزام بھی آیت کیا اس وقت کی کانگریس حکومت نے گاندی کے خطل کی تحقیقات کا ٹھیک طریق سے جائزہ نہیں لیا تھا ورنہ آر ایس ایس کے بڑے رہنما جیل میں ہوتے تیلنگانہ میں پولیو کے خوراک دینے کے عمل کا ہوا آغاش پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کی خوراک دی جائے گی ایسے بچے جنہیں آج کسی وجہ سے خوراک نہیں دی جا سکی بعد میں ان بچوں کو گھر گھر جا کر پلس ڈرابز دیے جائیں گے ہیدرابادی ایم بی ای گراجویٹ یتیم بچوں کی پیٹ کی اگ بجانے اپنا کام چھوڑ دیا خواجہ مویدین ہیدراباد میں کھلے مقام پر بڑے پیمانے پر پاکوان کا احتمام کرتے ہیں اور یہ کھانا تمام بچوں میں تقسیم کرتے ہیں بیوی کے ختل کے بعد شوہر نے بھی دے دی اپنی جان ریاست تیلنگانہ کے نلگونڈا میں پیش آیا واہ خیا لاتھی سے پٹائی کر کے اپنی بیوی کا ختل کر دیا اس کے بعد خود بھی کیڑا مار دوا پی لی فوری طور پر انتہا اقدام کی وجہ پتا نہیں چل سکی پولیس مصروف ہے تحقیقات ہے شہر ایدراباد میں آوارہ کتوں کی دہشت و خوف کشن باغ میں ہوئی ایک کمسین کی موت جی ایچ ایم سی عملے کی لاپروائی سے آوارہ کتوں کے حملے ہوئے تیز نو سالہ آیان پر موسیٰ ندی کے پاس آوارہ کتوں کے ایک جھنڈنے حملہ کر دیا جس کے نتیجے کمسین کی موقع پر ہی موت ہو گئی چندانگر پولیس ٹیشن لیمیٹس میں ایک موبائل شاپ میں اچارک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ لگنے کی اطلاع مطالقہ پولیس وہ محکم فائر کو دی گئی مختلف برینڈز کے خیمتی موبائل فونز اور سازو سامان کو نقصان پہنچا پولیسی سلسلے میں ایک کیس دش کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے حیدر آباد میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف شہر کے مختلف مقامات پر مہم چلائی جا رہی ہے بنجارائل سلاخے میں ہفتے کی شب چلائی گئی اس مہم کے دوران شراب پی کر گاڑی چلانے والے اٹھارہ افراد کے خلاف کاروائی کر ان کی گاڑیوں کو زبط بھی کیا گیا یہ تیاز دنبر کی دس اہم خبریں مسجد نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پرگرامز کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے